بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ کیوں نہیں نمبر آتے دراصل ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ پیپر کو حل کیسے کیا جاتا ہے پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو آج آپ کو پریزنٹ پیپر کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ پیپر کیسے دیا جاتا ہے جس کی بدولت آپ پیپروں میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں سب سے پہلے پیپر حل کرنے کی جو ٹیکنک ہوتی ہے اس میں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو انسپائر کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنا پیپر دلکش بنانا ہوتا ہے ساپ ستھرا بنانا ہوتا ہے تاکہ اگلا پیپر دیکھنے والا آپ کا پیپر دیکھ کر آپ کو اچھے نمبر لے مثال کے طور پر دو بچے ہیں دونوں نے ایک ساتھ پیپر دیا ہے ایک بچے کو ایکزیمنل جو چیک کرنے والا ہے دس میں سے دس نمبر دیتا ہے دوسرے کو تین دیتا ہے تو آخر جس کو دس نمبر دے رہا ہے تو اس نے ایسا کیا کیا ہے جو اس کو دس مل رہے ہیں اور اس کو تین مل رہے ہیں تو لازمی اس بچے نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس بچے کے نمبر اچھے آگئے ہیں سب سے پہلے پیپر چیک کرنے والا آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں پیپر دے کر آتے ہیں اگر کسی نے پیپر اپنا بہت ساتھ ستھرا لکھا ہے تو پیپر چیک کرنے والا اس کو نمبر بھی اچھے دیتا ہے میں ساتھ ہوں آپ کو اگر آپ اپنا پیپر لکھ کر آتے ہیں اگر آپ کو کہا جائے کہ اس پیپر کو پڑھیں اور آپ کو ہی سمجھ میں نہ آئے تو آپ خود بتائیں کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے تو آپ کو کس طرح نمبر دے سکتا ہے تو ایسے تو نہیں ہیں کہ ساپ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خالی شیٹیں چھوڑ کر آ جائے ایسا بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ پیپر کرنے جا رہے ہیں اس کو ساپ اور اچھے اگردہ سے لکھیں تاکہ چیک کرنے والے کے لئے آسانی ہو آپ پیپر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ مارکر کے ساتھ ایک سائٹ پر لائن لگانے ہوتی ہے وہ بھی نیلے کلر سے نیلے کلر کی مارکر سے آپ نے لائن لگانے ہوتی ہے اب جو باقی صفحہ بڑھ جاتا ہے اس پر آپ نے اپنا جواب پہلی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دا جاؤں کہ جو بھی ٹاپک آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو ہیڈنگز ضرور ڈالیں ہیڈنگ مارکر سے لکھیں مونے مارکر سے کوشش کریں ہیڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر ہیڈنگ کی ضرورت ہو تو ادھر ہیڈنگ بھی ڈالیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ پیپر چیک کرنے والے کے لئے ایک آسانی ہو جائے گی جب بھی وہ چیک کرے گا تو آپ کی وہ ہیڈنگ سامنے ہوگی اور ساپ سکرہ ہو پیپر چیک کرنے والا اسٹوڈنٹ سے تب متاثر ہوتا ہے جو بچے سے سوال پوچھا گیا ہو اس کا جواب دینا میں سوال دوں آپ سے فارنگزوں کو پوچھا گیا ہے کہ میں پاکستان کب بنا یہ سوال چھوٹا سا پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا لیکن جو بچے شیٹے بھر آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لئے بڑی جیت ہو جہتی ان کے لئے بڑی قربانیاں دی گئیں ایکزمنر سمجھ جاتا ہے کہ اس بچے نے چھوڑا ہے اب اس ایکزمنر کو صرف اور صرف وہ جواب چاہیے جو اس سوال نامے میں پوچھا گیا ہے تو کوشش کریں جو سوال نامے میں پوچھا گیا ہے اس کا جواب ایکیوریٹ ہوئی دیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا پیپر دیتے وقت یہ بھی قیال رکھئے کہ آپ نے ایک سوال کا جواب لکھا ہے جیسے ہی سوال کا جواب ختم ہو تو مارکر کے ساتھ ادھر لاست میں جہاں پہ سوال ختم ہوا ہے تو آپ نے ایک لکی لگانی ہے مارکر کے ساتھ کیوں؟ کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیپر چیک کرنے والا جلدی جلدی میں دو سوالوں کو ایک سوال سمجھ کر چیک کر جاتا ہے اور آپ کا ایک سوال کے پورے کے پورے مارکر سے کٹ جاتے ہیں تو جہاں پر بھی آپ کا جواب ختم ہوتا ہے تو ایڈ میں مارکر کے ساتھ لائن ضرور لگائیں تاکہ وہ الگ ہو سکے کہ آپ نے یہ الگ سوال لکھا ہے اور آگے ایک نیا سوال شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کا جواب تو تاکہ ایکزمنل کے لیے آسانی ہو جائے گی بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں تو اس کی صرف دو لائن جواب لکھ کر باقی پورا کا پورا پیج چھوڑاتے ہیں اچھا آپ نہیں لگتا کوشش کریں وہاں پر لائن لگا کر دوسرا سوال شروع کریں اگر آپ نے اس جواب میں آدھا پیج یوز کر لیا ہے تو آپ وہاں پر کیا کریں کہ باقی اگلے پیج پورا لیکن آدھے سے تھوڑا کم یوز کیا ہے تو آپ وہاں پر ایک دوسرا سوال شروع کر سکتے ہیں اسکول میں سارا سال پڑھائی ہوتی ہے بچے پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں کورس بھی کر لیتے ہیں لیکن این وقت یعنی اتیانوں کے وقت ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا یہ ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اسکول میں ویکلی یا منتری ٹیسٹس ہوتی ہیں وہ ٹینڈے کرتے ہیں لیکن جس بچے نے اسکول کے اندر ویکلی یا منتری ٹیسٹیں دی ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا کانسیپٹ کلیر ہوتا ہے اس نے میند کی ہوتی ہے تو وہ کی اچھا پیپر دیا کہاتا ہے ہم تو اپنے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ پیپر میں ان کے اگر مسٹیک ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں پھر اس سینٹنس کو مٹانے کے لیے اوپری ایسے ایسے کرتے ہیں اس کو باگ پین گھما دیتے ہیں پین گھما دیتے ہیں یا اور کوئی گلتی ہو جاتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں یہ گلت طریقہ ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ نے کرنا چاہے آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے ادھر بھی کٹا کا نشاء لگائے ادھر بھی کٹا کا نشاء لگائے اور دنیاں میں لکی لگا لیں ایسے کرنے آپ کی مارکس نہیں کٹے گا وہ دیکھے گا بچے سے مسٹیک سے ہو گئی ہے گلتی سے ہو گئی ہے یہ گلتی تو جب ہی کرتی ہو تو آپ نے یوں یوں نہیں کرنا ہے ادھر پین کے ساتھ بہت یعنی پیپر کو گندہ نہیں کرنا ہے آپ نے صرف کٹا لگانا ہے اور دنیاں میں لکی لکی کھینج دینا ہے آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے پیپر دینے کی حالے سے آپ کو بتا دا چلوں کہ آپ کے پاس پیپر آیا آپ نے دیکھا کہ اس میں سے آپ کو دو سوالے سے ہیں جو اچھا آرہا ہے ایک بہت اچھا آرہا ہے ایک تھوڑا کم اچھا آرہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ بہت جو اچھا آرہا ہے آپ کو سوال کا آنسر وہ سیکرڈ نمبر پر کریں گے اور جو تھوڑا کم آرہا ہے اس کو پہلے نمبر پر کریں گے کیونکہ عام طور پر جو ایک زندر ہوتا ہے کافی چیکنے والا ہوتا ہے اس کے مائن میں ہوتا ہے کہ بچے نے پہلا سوال کافی اچھا لکھا ہوگا ہے تو نمبر اس کو اچھے مل جاتے ہیں سیکرڈ نمبر پر جب وہ چیکنے کرتا ہے تو آپ کو پہلے والے دنے نمبر مل جاتے ہیں بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ ایک سبب کو یاد کر کے چھوڑ دیتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پیپر میں ہمیں یاد رہے گا لیکن جب وہ پیپر دینے بیٹھتے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو وہ سبب بھول گیا ہوتا ہے صرف کیوں بھول گیا ہوتا ہے اسی لئے کہ انہوں نے دھرائیا نہیں ہوتا ہے تو دھرانے کا بڑا کردار ہوتا ہے یاد کرنے میں اگر آپ نے جو ایک گھنٹہ لگا کر سبب کی یاد کیا ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ یا اگلے دن اس کو پانچ منٹ یا دس منٹ لگا کر دھرائیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ آپ سوال بھول نہیں پائیں گے آپ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سبقوں کو ان سبجیکٹس کو یا جو بیٹاپک آپ نے یاد کیے ہیں ان کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے ریسیمٹی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی لنک مل جائے گی تو وہ آپ وہیں سے دیکھ لیں کہ سبق زیادہ آسے تک کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو پیپر حرکنے کے طریقے میں نے سرکاسی ملی شاہ صاحب کی کتاب بڑی منزل کا مسافر اس سے آپ کو بتائیں آپ اگر مزید اچھی انداز سے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب سے وہ طریقے پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ